میں نے دو کنال غیر متنازہ زمین کوٹلا موسیٰ خان میں اب ملک عبدالعزیز ورن کو فروخت کی اور موقع پر قبضہ بھی دے دیا روزینہ بی بی وغیرہ نے جھوٹا پروپگنڈا کر کے عبدالعزیز اور دگر کے خلا مقدمہ درج کرایا موزا پتی چانگ کے رہشی علانواز نے میڈیا کو حقائق سے آگاہ کر دیا موزا پتی چانگ کے رہشی علانواز نے میڈیا سے باتیت کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل اس نے اپنی دو کنال زمین واقعہ موزا کوٹلا موسیٰ خان میں تعمیرات کرنے کے لیے انٹیں ڈلوائیں لیکن بعد میں وہی دو کنال زمین ملک عبدالعزیز ورن کو فروخت کر دی زمین کے ساتھ ساتھ انٹوں کا بھی معافضہ وصول کر لیا اپنی دو کنال غیر متنازہ زمین کا اہل علاقہ کی موجودگی میں قبضہ بھی ملک عبدالعزیز ورن کے سپرد کر دیا علانواز کا کہنا تھا کہ عبدالعزیز اور دیگر کے خلاف روزینہ بی 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 نامی عورت نے قبضے اور چوری کی دفعات کے تحت غلط جھوٹا اور منگھر توقوع بنا کر مقدمہ درج کر آیا ہے جو کہ حقائق کے برقس ہے علانواز نے بتایا کہ اس دو کنال زمین پر کبھی بھی روزینہ بی بی کا قبضہ نہیں رہا موزا پتی چانگ کے نمبردار نے بھی علانواز کے بیان کی تائد کی درجنوں کی تعداد میں موزا زینہ علاقہ نے بتایا کہ عبدالعزیز اور دیگر کے خلاف تھانا صدر احمد پر شرکیہ میں درج کیا گیا مقدمہ جھوٹا ہے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اس سلسلے میں جب تھانا صدر احمد پر شرکیہ کے ایسے چو آزم کلو سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات کر رہے ہیں میرٹ پر تفتیش کریں گے